بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیچن ویڈ بنیش مسالہ کلیجی کی بہت ایک اچھی رسپی لے کے آئے ہیں جس میں سے آپ کو سمیل آئے گی اور آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کلیجی میں سے سمیل آتی ہے اور وہ واقعی اگر سمیل آئے کلیجی میں سے وہ تو بلکل نہیں کھائی جاتی اس لئے میں نے آج آپ کو ایسی ٹپ دی ہے جو جس سے آپ کی کلیجی کی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے تو اس میری ٹپ کو فالو کیجئے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کلیجی بنانے کے لئے جو ہم نے چیزیں لی ہے ایک کلو میں نے کلیجی لی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے پیس کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے کرنے زیادہ بڑے پیسز میں اپنے کرنے Woof ایسیٰے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو کر لیا ہے اس کو چوب کر لیا میں نے ٹو لارہ چھوٹے چھوٹے میں نے ٹھولٹ می ہے اس کی پیسٹ بنا لیا ہے اور ٹو ٹیبلسپونس کی اس کے لیے ٹھولٹیو ٹھیبلسپونس جو فرنکش لیا ہے اور ٹھولٹیو سپونس پہ درگ لم Passion اس کو discussie بھی کریش کر لیا میں نے 1 cup دہنی لیا ہے 1 cup دودھ لیا ہے 2 یمون جوز 3 یمون سکھی میتھی 1 یمون سکھی سکھی میتھی اور یہ جو سپائچیزم میں لیا ہے 1 یمون نمک 1 یمون کٹی ہوئی مرش 1 یمون حلدی 1 یمون سکھی مرش 1 یمون گرم مسالہ 1 table spoon zero powder اور 1 table spoon دھنیا پاوڈر یہ ہماری کلیچے اس کو ہم نے wash کر لیا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کر لیا ہم نے ھائی ہے اب یہ ہم smell کے لیے کر رہے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ کلیچی میں سے smell آتی ہے اور وہ کھائی نہیں جاتی ہے اب آج میں آپ کو ایسی tip پر دوں گی جسے بلکل آپ کی smell جو کلیچی کی ہے وہ بلکل ختم ہو جگی لسن ادھرک کا پیسٹ ہم نے لیے تھے اس میں سے ہاف ہم ڈالیں گے اس میں لسن اور ہاف ہماری کلیجی کے مسائلے میں جائے گا اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کر کے لسن ہمارا صرف آپ نے لسن ڈالنا ہے اس میں ادھرک نہیں جائے گا صرف لسن آپ نے اچھے سے اس میں مکس کر دینا ہے یہ جو ہمارا دودھ تھا یہ جو ہم نے دودھ لیا تھا ون کپ یہ اس میں جائے گا دودھ اور لسن لگا کے آپ نے اس کو تقریباً رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آدھا گھنٹہ بھی آپ رکھ لیں تو یہ بیسٹ ہو جائے گا تب تک جب تک ہم مسائلہ ریڈی کریں گے تب تک اس میں لگا رہے گا اس کو تاکہ اس کا اچھے سے جو اس کے اندر سمیل وغیرہ وہ اس کی ہتم ہو جائے گی یہ ٹیپ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا آپ دیکھ لیجئے گا اور آپ یہ لازمی ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا اس میں بلکل آپ کی سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں لسن بھی لگ گیا اس کو اچھے سے اور دودھ بھی اس میں جلا گیا اب ہم اس کو رکھیں گے تب تک ہم اپنا مسائلہ ریڈی کر لیتے ہیں اب ہم سب سے پہلے اپنا مسائلہ ریڈی کریں گے کلیجی کا اس کے لئے ہم نے کرائی لے لی اس میں آئل جائے گا سب سے پہلے ہمارا پہلے ہم اس کا مسائلہ ریڈی کریں گے آپ نے بلکل جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اس میں آئل کے ساتھ ہی آپ نے لسن درک ڈالا اور کلیجی ڈال دی اس سے کیا ہوگا کہ اس کی آپ کی جو کلیجی ہوگی نا وہ ہارڈ ہو جائے گی سخت ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے نہیں کرنا پہلے آپ نے اس کا مسائلہ ریڈی کر لینا تب تک آپ نے کلیجی کو دودھ اور لسن لگا کے بھی بھو دینا تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اب ہم مسائلہ اوئل ہم نے ڈال دیا اب ہم اس میں چوب کیا اب ہمارا پیاس جائے گا اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو کوپ کر لیں گے سورا سا ہمارا پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنا لسن ادرک کا پیسٹ لسن کا پیسٹ ادرک کا اور یہ جو ہماری مرچوں کا تھا گرین والی وہ وائٹ کریں گے اس میں اس کو کوڑا سا ہم میکس کریں گے تاکہ یہ لسن ادرک کی بھونڈے ہیں سالے میں دو میرٹ تک اس کو بھونڈیں گے ہم یہ ہماری لسن ادرک اور مرچوں کو یہ جو ہماری ٹیماتر کی پیسٹ تھی یہ جائے گی اس میں اور یہ جو ہمارے اب سپائسیز تھے نمک مرچ حلدی سوکا دنیا زیرا پاوڈر دنیا پاوڈر اس سارے مسالے ہم اس نے اپنے تاکہ ہمارے لسن اور یہ جو پیاس ہم نے ڈالا ہے اس کے ساتھ ہمارے مسالے بھونے جائیں اچھے سے وہ اچھے سے ہم نے مسالہ اپنا بھون لے تاکہ اس کا اور جب آئل ریلیز ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا آئل ریلیز ہو چکا ہے مزید ہم اس کو اچھے سے پھونیں گے تاکہ ہمارا مسالہ بھی گل جائے تاکہ ہمارے مسالہ بھون جائے تاکہ ہمارے مسالہ اچھے سے اس میں پھون جائے اور پھر ہم اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے لو فلیم پہ تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے گل جائے ہماری کلیجی کو اس میں دودھ اور لسن میں بھیگے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے یہ دیکھیں جی آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو دودھ میں اور لسن میں ڈبھونے کے بعد اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے آپ نے ایک ایک پیس کو پکڑنا ہے کلیجی کے اور اس کو اچھے سے واش کر لینا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو واش کر لیا ہے اب اس کی سمیل وغیرہ بلکل ختم ہو گئے آپ اس کو کک کریں گے تو آپ کو بلکل بھی اس کی سمیل نہیں آئے گی یہ ٹیپ آپ لازمی اس کو ٹرائے کیجئے اور مجھے لازمی بتائیے گا یہ دیکھیں جی ہمارا مسالہ بھی گل چکیا بلکل دیکھیں اس کا آئل بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا آئل ریلیز ہو چکیا اس کا اب ہم اس میں اپنی دہیں ایڈ کریں گے کیونکہ دہیں یہ جائے گی اس میں اچھے سے اس کو اپنے میکس کر دینا دہیں اچھے سے دہیں میکس ہو گئے اب ہم اس میں اپنی دہیں اچھے سے آپ نے اس کو باش کر لینا ہے تاکہ اس کا پانی وگرات ہوتا ہے اچھے سے نکل جائے اور جب تک ساف پانی ہو جائے تب تک آپ نے اس کو باش کرتے رہیں کلیجی کو مسالے کے اندر میکس کر دینا ہے یہ دیکھئے اس میں پانی ایڈ کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے مسالے میں پانی ہے اور ہم نے دہیں بھی ڈالی ہے اس کا بھی ہے اس کا بھی پانی اس میں موجود ہے اس میں مزید آپ کو پانی ڈالیں گے کوئی ضرورت نہیں اس کو اچھے سا میکس کے لیے اور اس کو کور کر کے رکھ دیئے بھی اس سے پچیس منٹ کے لیے بھی اس پچیس منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی کنڈیشن اس کو مزید پکانے کی ضرورت ہے یповی ہی ہماری کک ہو چکی playing ئیک ہے پچیس منٹ کے لیے اس کو ہم نے میڈیوم Lion پے رکھ دینا ہے ہماری کلیج یہ اچھے سکو ہو چکی اور بون چکی ہم نے اچھے سے اس کو بونلی ہے ڈêts کی ہماری کلیجی اکرے nesse مان اس کو 30مینئے سے 30 مہتر لگائیں میڈیوم van rum اچھے سے اس کا پانی بھی سارا ڈرائی ہو گیا ہے اور یہ اچھے سے مسالہ بن گئے اس کا کلیجی ہمیشہ مسالے والی اچھی لگتی ہے تاکہ مسالہ مسالہ سا ہو ورنہ وہ خوش خوش سی کھائی نہیں جاتی پھر اس لئے مسالے مسالے والی ہم نے بنائی ہے آپ بھی ایسے ٹرائی کیجئے اس کو اچھے سے مزید ہم بھولیں گے ویسے یہ بھونی جا چکی ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس کا ریلیز ہو چکا ہے اس کو تھوڑی دیر اور بھونیں گے ہم تین سے چار مینے ٹک یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اچھے سے بھون لیا اب اس میں یہ جائے گا ہمارا لیمان جوس لاسٹ میں ہم نے لیمان جوس اٹ کیا اس میں اور یہ جو ہماری سوکی میتھی تھی اس کو ہاتھ پہ اس طرح سے کرش کر کے یہ ڈال دینی ہے آپ نے اوپر اس کی بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے آپ اس کو لازمی ڈالیے گا آپ کی کلیجی کے فلیور کو ڈبل مزہ دے گی آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو اس کو لازمی آپ میتھی کو ڈالیے گا سوکھی والی میتھی آپ نے جو ملتی ہے کسی بھی سٹور سے آپ کو ایزلی مل جے گی وہ ڈالیے گا اچھے سے ہماری یہ کلیجیاں پک چکی ہے اب ہم اس کو دو منٹ تک آپ اس کو کور کر دیں گے بلکل لو فلیم پہ یہ دیکھیں جی دو منٹ ہو چکے ہیں میتھی ڈالنے کے پاس ہم نے اس کو دو منٹ کور کیا تھا یہ بلکل اچھے سے کوکو ہو گئی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے اور اس پر اپنی مرچ دنیا اور ادرک کے ساتھ اس کی گھارنش کر دیں گے ٹھیک ہے اور فلیم کو ہم اوف کر دیں گے ہمارا کلیجی مسالہ اب ہم اس پر گھارنش کریں گے ہمارا کلیجی مسالہ بلکل ریڈی ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے اور مجھے لازمی کومنٹ میں بتائیے گا یہ دیکھیں جی ہمارا کلیجی مسالہ بلکل ریڈی ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے ایدر اور زہا پر اس کو لازمی ٹرائی کیجئے آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے جس جس ٹپ سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں سے اس سے بلکل کوئی سمیل بھی نہیں آئے گی اور آپ سب آپ کی تعریف کریں گے کہ آج آپ نے بہت ہی اچھی کلیجی بنائی ہے تو اس لئے میری جو سارے سٹپ تھے اس کو فولو کیجئے تو آپ اس کو انجوائے کیجئے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اللہ حافظ